کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں بھلے بازوں نے خاص پردشن نہیں کیا لیکن جیم سریو جنہوں نے پچھل نرونوں کی پاری کھیلی تھی ان کی سارانہ ضرور ہونی چاہیے وہ مادر پانت رمچے اپنے شتک سے چوک گئے تھے لیکن انگلینڈ کو ایک بری ستیتی سے لے کر 190 رن تک لانے میں ان کا کافی بڑا یوگدان رہا تھا جس کے چلتے ایک موڑ تک جیویت تھی انگلینڈ کی ٹیم میں سوپانی مقابلے میں اور انگلینڈ کی ٹیم نے 190 رن کا ٹارگیٹ دیا تھا بھارتی ٹیم کو اب اتنے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے بھارتی ٹیم اتری اور بھارتی ٹیم تھوڑے سے بھی پریشر میں نظر نہیں آئی حالانکہ ان کی پہلی وکیٹ مہادر شونی رن پر پہلی گین پر گیری تھی جو کی رگوانشی کی تھی لیکن اس کے بعد سے راشد نے پچاس رنوں کا جو اردشہ تک لگایا وہ کافی بہترین تھا اور بھارتی ٹیم کو پوری طرق سے پریشر سے باہر لائے چکے تھے ان کی وکیٹ گئی لیکن ان کے بعد بھی نشان ساندھو نے پچاس رنوں کی پاری کھیلی اور راج باوہ نے پینتیس رنوں کی پاری کھیلی ایسے میں مین آف دا سیریز کا وارڈ ملا ڈیویڈ بریویس کو جو کی بی بی ای بی ڈی ویلیرز کے نام سے جانے چاہتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے مین آف دا میچ ملا راج باوہ کو اور بھارتی ٹیم نے چار وکٹوں سے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ 2022 اپنے نام کیا ہے فیکس کی اگر ہم بات کریں تو یہ پانچوی بار ہے جہاں بھارتی ٹیم نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا خطاب جیتا ہے دوستو ڈیویڈ بریویس جو ایک ایسے سے بلے باز بنے جنہوں نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ کے ایڈیشن میں رن لگائے ہیں بی بی ای بی ڈی ویلیرز نے بھی ریکارڈ رہا چاہ بھارتی ٹیم نے فائنل مقابلے میں اتحاس رہا چاہ پانچ بار خطاب جیتنے کا دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس چاندار پردیشن کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں بھارتی ٹیم کیلئے کافی بہترین رہی ایسے میں اس سال کا آئی سی سی انڈر نائٹین منسوال کپ دردر بائیس شاندار رہا جہاں انگلینڈ کے طرف سے کچھ بلے بازوں نے بہترین پردیشن کیا لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے تو وہیں بھارتی ٹیم کے گند بازوں نے شاندار پردیشن کیا جیسے کی راج باوہ نے تو آئیے آپ سب ہی کو بتاتے ہیں سببانی مقابلے کی پوری ہائی لائٹس دوستو اس مقابلے میں پہلے بھارتی ٹیم کے قلاف تاضیی دا تھا اور پہلے بھارتی ٹیم کیا فعی سی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ایسے میں پہلے بھارتی ٹیم کی شروعات قراب رہی آئیے بوری سکور کارڈ کے اوپر نظر دال لیتے ہیں انگلینڈ کی دوستو سب سے پہلے ٹھومس جو کیسے رامی بھارتی پاس تھے وہ ستاویس رن بنا کر راج کی گین پر یاش کو اپنی کیلزے پیٹے ان کے بعد بیٹ ہیل بھی روی کی گین پر الپ ڈیوی آؤٹ ہوگئے ماتر دو رن پر ان کے بعد ان کے کپتان پریسٹ بھی ماتر شونی رن بنا کر آؤٹ ہوگئے روی کمار کی گین پر ان کے بعد جیم سریو نے ایک اچھی پاری کھیلی اور اس مقابلے میں پچھر نو رنوں کی دھاکر پاری کھیلی اور انگلینڈ کی ٹیم کی عزت بجائی دو سو وہ بھی انت میں آ کر روی کمار کی گین پر کاشل تامبک اپنی گیل دے بڑے ان کے بعد جارج بیل بھی ماتر شونی رن بنا کر راج باوہ کی گین پر آؤٹ ہوگئے ان کے بعد ریحان احمد بھی راج باوہ کی گین پر دس رن بنا کر آؤٹ ہوگئے ان کے بعد ایلیکس ہارٹن بھی جو کی وکڑ کی پر بلے باس سے یہ بھی دس رن بنا کر کاشل تامبک کی گین پر آؤٹ ہوگئے انت میں جیم سریو سیلس نے چونتیس رنوں کی ناباک پاری کھیلی لیکن اس کے بعد دوسرے ٹیل اینڈر اپنی وکڑ گوا بیٹے دو سو آپ انت میں آ کر ایسپلین نے اپنی وکڑ کا آدھی شونی رن پر اور بوڑن نے ایک رن منا کر اپنی وکڑ کا آدھی اور انگلینڈ کے ٹیم آل آؤٹ ہوگئے ایک سو نب پر رن پر ایسے میں بھارتی ٹیم کو یہ فائنل مقابلہ جیدنے کے برل کپ کا ایک سو نب پر رن لگانے تھے اگر انگلینڈ کے خلاف ہوئی گین پازی بھارتی ٹیم کی گین پازی کی بات کریں تو بھارتی ٹیم کی طرف سے روی نے چار بڑے وکڑے نکالے نو اور دال کر چونتیس رن دے کر تو وہی راج باوہ نے ایک گیند باقی رہتے ہوئے اپنے پانچ ہولڈ پورے گلیے پانچ وکڑ کے اکتیس رن دیے دس اور دالے اور پانچ بڑے وکڑے نکالے راج باوہ کی گین پازی اس مقابلے میں تگڑی رہی جس کے چلتے بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کو ایک سو نبی رن پر آل اوٹ کر کر رکھ دیا جو ایک بہترین ٹوٹل ہے دوستو بھارتی ٹیم کو پہلا جھڑکا لگا جہاں ان کے پہلے سلامی پلے پاس ماتر شونی رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو اب سبی کو بتا اور اکوانشی اس مقابلے میں شونی رن پر آؤٹ ہو گئے تھے پہلی وکڑ بھارتی ٹیم کی گیر چکی تھی اس کے بعد راشد اور ہرنور کے بیچ میں اچھی پارٹنرشپ ہوئی ایک اچھی ستیدی میں آگ چکی تھی بھارتی ٹیم ان کے بعد راشد نے بہترین درگ سے پچاس رنوں کا اردشہ تک لگایا وہ جیمز سیل کی اس گیند پر جیمز ریوک اپنی گیج دے کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد بھارتی ٹیم کے سبی بھارتی ٹیم کے سبی بھارتی ٹیم بن چکی ہے مینس انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی وجہ تھا جی ہاں دوستو پانچوی بار بھارتی ٹیم نے جیتا ہے مینس انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا خطاب جو اپنے آپ میں ایک کافی بڑی بات ہے دوستو آپ کو بھارتی ٹیم کی یہ پانچوی جیت ورلڈ کپ کی کیسی لگی ہمیں کومیڈ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے چاہیں دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت بنام ویسٹ انڈیس کے بیچ میں پہلے اوڈی آئی مقابلے کے لیے توفانی پر ایکٹی سیشن دوستو ورات کو جی نظر آئے میدان پر کمتانی چھوڑنے کے بعد یہ زیادہ خوش نظر آ رہا ہے لین سب سے بڑی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو روی شرما نے یہ کلیر کیا ہے کہ عشان کی شن سلامی بلے باز ہی کریں گے روی شرما کے ساتھ پہلے ونڈے مقابلے میں جی ہاں دوستو ابھی ابھی روی شرما نے پریس کانفرنس میں یہ بات کلیر کی ہے کہ روی شرما اور عشان کی شن سلامی بلے باز بن کرائیں گے پہلے ونڈے مقابلے میں ویسٹ انڈیس کے قلاب بھارتی ڈیم کی طرف سے ترے بڑے اپ ڈیٹ کی بات کریں تو روی شرما کو وائز کپتان بنایا گیا ہے بھارتی ڈیم کا جی ہاں دوستو وائز کپتانی روی شرما کے ساتھ دیکھ کریں گے چلی آئیے بھارتی ڈیم کی پلیئنگ 11 کے بھی اوپر نظر دال سکتے ہیں جو ہوتی ہے ویسٹ انڈیس کے قلاب دوستو سلامی بلے باز ہوں گے روی شرما ان کے ساتھ ہوں گے عشان کیشن یہاں پر مہینگ اکروال کو نکال دیجئے عشان کیشن کا نام بھی ابھی آیا ہے تیزرے نمبر پر آئیں گے ویرات کولی چودے نمبر پر ہوں گے سوریہ کماری یادو پانچوے نمبر پر ہوں گے ٹیپک ہوڈا دوستو یہ ہو سکتی ہے بھارتی ڈیم کی پلیئنگ 11 ویسٹ انڈیس کے قلاب پہلے بندے مقابلے میں دوستو بھارتی ڈیم میں لگ بھگ ابھی بھی دو سے تین کمیاں ہیں لیکن کورونا کے چلتے کافی زیادہ کھلاڑیوں کی ریپورٹ میں پوزیٹیو آ گیا تھا جس کے چلتے کافی زیادہ کھلاڑیوں کو ریسٹ کیا گیا ہے کورنٹائن کیا گیا ہے جس کے چلتے بھارتی ڈیم کے گلاری بھارتی ڈیم کی پلیئنگ 11 میں شامل نہیں ہو پائے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹس کو موقع ملا ہے جیسے کہ روش شرما کے ساتھ شکر طبت سلامی بلے بازی بن کر آنے والے تھے لیکن اب اشان کشن کو موقع ملا ہے مایاں کا گروال بھی ہیں ان کو موقع نہیں ملا ہے ایسے میں اب یہ نئی جوڑی بھارت کی سلامی جوڑی بن کر آئے گی جو دیکھنے لائق ہوگی کیونکہ اس سے پہلے روش شرما اور اشان کشن کبھی بھی ساتھ میں بلے بازی کرنے نہیں آئے اور اب لیپٹی اور رائٹی کا کامبینیشن جو ہوگا وہ بہترین ہوگا بھارتی ڈیم کے لئے ایسے بھارتی ڈیم کے طرف سے روش شرما تو ہے ویرات کولی تیسرے نمبر پر کھیلیں گے دو اکنہ یہ ہوگا کہ شاندول تھاگر کو پلیئنگ 11 میں لیا جاتا ہے یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا روش شرما اپنی کپتانی سے واپس سے کرشما کر پائیں گے یا نہیں اس کا جب ہمیں کومنٹ میگ بہتر ضرور بتاتے ہوئے دوستو ویرات کولی کر رہے ہیں نیٹس میں جم کر پریکٹیس بھارت برام بیسٹ انڈیز کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے پہلا ونڈے شنگلا تو دوستو آئیے آپ سا بھی کو بتا دیں بھارتی ڈیم کے نیٹ سیشن کی پوری ہائی لائٹ دوستو سب سے پہلے رشب پند کا یہ توفانی شوٹ دیکھ لیجئے جہاں رشب پند نے توفانی فلک شوٹ کھیلا دوستو اس کے بعد میدان پر نظر آئے بھارتی ڈیم کے ریٹائر کپتان ویرات کولی جو کی نیٹس میں اپنی بلے بازی پر کافی زیادہ آدھان دے رہے ہیں سب ہی کو انتظار ہے ویرات کولی کی وہ سینچوری کی جو سب خود بلگ بلگ دو سال سے انتظار میں ہے دوستو آپ سب ہی کو اتا دیں ویرات کولی توفانی بلے بازی کر رہے ہیں جس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش ہیں دوستو ویرات کولی نیٹ سیشن میں لگ بھگ ایک سو چالیس سے زیادہ رنوں کی پاری کھیل کر ریٹائر ہو چکے جی ہاں دوستو نیٹ سیشن میں ویرات کولی نے شاتک لگایا توفانی بلے بازی کی ایسے میں ان کے فارم کو مت دے نظر رکھتے ہوئے بھارتی ڈیم ویرات کولی کے ساتھ نئے گیند بازوں سے ایکسپریمنٹ کرنے والی ہے کیونکہ ویسٹن ڈیس کا بھی سکوٹ کافی زیادہ خطرناک ہے دوستو جب موقع تب آیا جب رشیف پند اور ویرات کولی آمنے سامنے آئے رشیف پند نے تو اپنی جبردس فلک شارٹ کا نمونہ دکھایا تو وہیں ویرات کولی کے سامنے گیند بازی کرنے آئے پراسید کرشنا اور بھوڑن شرکمار دوستو عمد آباد کے میادان پر کھیلا جانے والا ہے پہلا بندے مقابلہ جو کی چھے فبر وریق ہوگا جس کے لئے بھار دیڈنگے سب ہی گلاری توفانی بلے بازی کر رہے ہیں چاہے وہ رشیف پند ہو یا پھر ویرات کولی ویرات کولی کے اوپر تھوڑا سا زیادہ پریشر اسی لئے ہے کیونکہ وہ کپتان ہی چھوڑ چکے ہیں اور وہ کسی بھی فارمیٹ کے کپتان نہیں ہے اسی لئے ان کے ساتھ نئے گیند بازوں سے ٹرائی کیا جا رہا ہے کیونکہ جب ویرات کولی کی گیند بازی کی بات آتی ہے تو ویسٹ انڈیز بھی کافی تگری ٹیم مانی جاتی ہے جس کے لئے ہر بالنگ ایکشن ضروری ہے ہر بالنگ کی نیٹس میں پریکٹس کرنا ضروری ہے اسی لئے ویرات کولی اپنی پریکٹس میں کچھ بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتے وہ جی جان لگا کر محنت کر رہے ہیں تاکہ ویسٹ انڈیز کو پہلے توفانی اوڑیا مقابلے میں ہارائیں ساتھی ساتھ اپنی 71 سنچوری کو پورا کریں اور اپنے فانس کا واپس سے دل جیتیں اور واپس سے کنگ کولی بن جائیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی ایک اور پر اپنے سنچوری لگا پائیں گے یا نہیں اس کا جواب ہمیں کومنی مقبار ضرور بتاتے ہوئے نہ نہ بھولیے گا دوستو دونوں کے لئے صرف سو لائکس کا ٹارگیٹ ہے تو جلدی سے لائکرز ضرور کریں دوستو سمی فائنل مقابلہ جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے تو بھارت اور آسٹلیا کی ٹیم کی یاد آتی ہے دوستو ایک ایسا ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سیمی فینال ایک کھیلا گیا آسٹلیا اور بھارت کی بیچ میں دوزر ساتھ میں دوستو اس مقابلے میں یوورا سنگھ نے اپنا دم دکھایا ماہندر سنگھ دھونی نے اپنی توفانی کپتانی دکھائی روئی شرما نے اپنی بلے بازی کا دم دکھایا دوستو اس مقابلے میں سب سے پہلے بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے اتری سہوا کر گم پھر بھارتی ٹیم کی طرف سے آئے لیکن بھارتی ٹیم کو پہلا جڑکا لگا سہوا کے روپ میں جو اس گیند کو پڑھنا ہی پائے جانسن کی اور پیچھے گڑے گل کرشت کو اپنی کیچ دے بیٹے جس کے چلدے ماتر نورن پر بیریندر سہوا اپنی بڑی وکیٹ کو آبیٹے ان کے بعد میدان پر روپینو تپا ہے تیسرے نمبر پر اور انہوں نے بہترین بلے بازی کی ان کا ساتھ دیرہ تو گھوٹم گم بیٹ چوبی سرن پر لیکن وہ بھی جانسن کی شاٹ گیند کو پڑھ نہیں پائے گیند ہوا میں جا کر فیلڈر نیچے آگئے بریڈ ہاگ اور اسی کے ساتھ گھوٹم گم بیٹ بھی چوبی سرن منا کر آؤٹ ہو گئے اور نمبر چار پر آئے پار دیڑنگ کے سکسر کینگ یوورا سنگ دوستو یہاں سے مزا شروع ہوا میدان پر آتے ہی یوورا سنگ نے فلک شاٹ کھیلا اور گیند گئی سیدھا انترکش میں جیہاں دوستو چھکے کے پار گئی گیند اور یہی سے آغاز ہوا یوورا سنگ کی شیطانی پانی کا اسی یوور کی آخری گیند پر یعنی کی پانچویں گیند پر اس سرنگ سے فلک کر کر یوورا سنگ نے گیند کو پہنچایا سیدھا چوکے کی اور اس سے پہلے والا چھکاؤں گا 120 میٹر کا تھا اور یہ چوکا تھا دوستو وہی روی نوٹ تاپ آبی توفانی